راجہ کے پورو سی ایم اشو گہلوت آج جیسل میں دورے پر ہے نیجی سمحاروں میں حصہ لینے کے لیے آئے گہلوت یہاں پر میڈیا سے مخاطب ہوئے اس دوران گہلوت نے کئی مددوں پر بپکش پر جم کر نشانہ سادھا یہاں گہلوت نے کہا کہ سرکار نے ریفائنری کے نام پر جنتا کو پرمیت کرنے کا کام کیا ہے اس پروجیکٹ میں دیری کر سی ایم نے آپرادی کرتے کیا اس کے لیے انہیں جنتا کو جواب دینا چاہیے وہی گہلوت نے کسانوں کے مددے پر کہا کہ کینڈر اور راجہ سرکار کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے کا سپنا تو دکھا رہی ہے لیکن گھراتر پر پوچھ نہیں ہو رہا ہے وہی کالے کانون پر ٹپڑی کرتے ہوئے گہلوت نے کہا کہ یہ مکہ ملتری کے اہم اور گھمنٹ کا پریچائک ہے گہلوت نے کہا کہ دیش صرف نریند موڈی اور امیش شاہ ہی چلا رہے ہیں یہ پیچھ میں ماکہ ملتری نے کہا کہ دیش صرف نریند موڈی اور رہے ہیں کیا کوش دایا پورو مکہ ملتری اشوگے الوط نے آئیے کو دکھاتے ہیں کام دندے شروع ہوتے ہیں پیٹو کے مکل آدمی کھین لگتے ہیں اس کا کیا ہوا جواب دے ہیں یہ اپنا دیکھرت یہ کیا ہے بسندہ پڑا دیکھ رہتے ہیں کہ کونگوز سے نہیں ملے اس کے گھنڈ کیا گیا ابھی پردامنجل سے میں نے لیڈل لکھا کہ آپ یہ جان کی اپردار رہے ہو یہ تو سلانہ سورسوں کے چار سال پہلے جس میں منا کے لوگوں کے گھاؤں پہ نمک چھڑتے ہیں چار سال کا ہر سال جس میں مناتے ہیں سلکاری پہنے کا درپیوں کرتے ہیں اور کیونکہ لوگوں میں گھاؤں ہیں جو چھڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں کسام دکھی تو دکھی ہے نوجوان تڑپرا تو تڑپرا ہے تو یہ گھاؤں ہیں ان کے اس پر نمک چھڑے گا ہے کام ہر جس میں ہوا ہے پردامنجل اور جو ہمیت سال جی ہمارے نرمودی جی جو دیش کے دو ہی شاشن جلاتے ہیں دیش کا کچھ بی جی پی انیگ گورمنٹ نہیں ہے دو چیاروں کا شاشن ہے دیش کے لگتا کہ دیش بھی دیکھ رہا ہے دیش کو دیکھ رہا ہے کئی پارڈی خود کے لوگ دکھی ہیں بی جی پی کے خود کے لوگ ان دو چیاروں دکھی ہیں دو چیارے کبھی ساتھن نہیں کسکتا دیش کھاندہ پوری بھیوں کے سے دکھی ہیں اور تو اور سب جگہ آرے ساتھن کی بندے کو بڑھا دیا منتر اور منتر لے گا اندر لے گا اندر لی studied بی جی پی بنکو اندر لیست بی جی پی الجی کنیی sup